اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں پارہ نمبر دو ہے سورہ البقرہ اور آیت نمبر دو سو دس ارشاد باردالہ ہے لفظی ترجمہ ہے حل نہیں ینظرونہ وہ سب انتظار کر رہے اللہ مگر ان یہ کہ یعطیہم اللہ آئے ان کے پاس اللہ تعالی فی ذلال سائبانوں میں من الغمامی بادل کے والملائکہ تو اور فرشتے وقودی الامرو اور تمام کر دیا جائے کام وعلاللہ اور اللہ کی طرف ترجع الامور لوٹائے جاتے ہیں تمام معاملات بامحاورہ ترجمہ ہے وہ انتظار نہیں کرتے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے ان کے پاس بادلوں کے سائبانوں میں آئیں اور کام پورا کر دیا جائے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافروں کو ٹرائیا ہے کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لاتے فرمایا حل ینظرونہ کیا وہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں انتظار سے مراد قیامت کے دن کا انتظار ہے تو کیا کافروں کو قیامت کے دن کا انتظار ہے جس میں اگلے پچھلے لوگوں کے تمام فیصلے کر دی جائیں گے اور ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا سورہ الفجر کی آیت نمبر اکیس سے تئیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگیس نہیں جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی اور تمہارا رب آئے گا اس دن جہنم کو لائے جائے گا اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا مگر اب اس کے لئے نصیحت کہاں تو کافروں کو اللہ تعالیٰ نے در آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو پھر نیک عامال کا وقت ختم ہو جائے گا پھر فرمایا کیا وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کس چیز کا اللہ ایاتیہ ہم اللہ فی ذلالی من الغامامی والملائکتو مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے ان کے پاس بادلوں کے سائبانوں میں آئیں یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی آمد کا انہیں انتظار ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے واضح احکمات اور تنبیہات آ جانے کے بعد بھی کج رویس سے باز نہیں آتے ایمان نہیں لاتے تو کیا وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا جلال دکھائے اور فرشتوں کی فوج کے ساتھ ظاہر ہو کر ان کا حساب چکا دے اور پھر فرمایا وقودی الامرو اور کام پورا کر دیا جائے یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ڈرائیا ہے کہ غیبی حقائق کے ظاہر ہونے کے بعد کا اسلام پھر قابل قبول نہیں ہوگا اور ایسی نشانی کہ اگر وہ انتظار میں ہیں جس سے انہیں قطعی اور حتمی طور پر بات کا یقین آ جائے تو پھر ایسی نشانی آنے کے بعد کا ایمان کوئی قدر و قیمت والا نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بھی اس آیت مبارکہ میں جھنجھوڑا ہے جو لوگ پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوتے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر دو سو آٹھ میں دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی شعور کو بھی جھنجھوڑا ہے کہ وہ کس چیز کے انتظار میں ہیں کیا وہ کسی خوفناک دن کے انتظار میں ہیں کیا ایسے دن کے انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کا سایہ لگائے ہوئے آئے اور فرشتے صفیہ باندھے ہوئے آئیں کیونکہ انسان کا نفس اسے یہ سکھاتا ہے کہ دین کے اس حصے پر تو آرام سے عمل کرتے رہو جو آسان ہے اور جو مشکل ہیں ان کے بارے میں پھر دیکھا جائے گا یعنی میچھا میچھا ہپ ہپ اور کروا کروا تھو اور یہی طریقہ کار بنی اسرائیل کا بھی تھا کہ دین کے سادہ اور آسان حکمات پر عمل کر لیتے تھے اور مشکل حکمات کو پسے پسٹ ڈال دیتے تھے اسی طرح انسان کا نفس اس کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ اللہ کا حکم ہے اور دین کا تقاضہ بھی ہے لیکن شاید ابھی میری ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ میں اس حکم کو پورا کرنے سے قاسر ہوں تو ذرا میں ان ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاؤں تو پھر دین کے باقی حکمات پر بھی عمل کر لوں گی تو یہ نفس کا سب سے بڑا دھوکہ ہے کیونکہ اسی طرح وقت گزرتے گزرتے انسان موت کی وادی میں چلا جاتا ہے اس آیت مبارکہ میں نے اللہ تعالیٰ نے اسی بات سے ڈرائیا ہے کہ دیکھو کب تک پیچھے رہو گے کب تک دین کے پورے پورے احکامات پر عمل نہیں کرو گے کب تک دین کو اور اللہ کے کتاب کو پسے پشت ڈال کر جیتے رہو گے کب تک سلامتی میں داخل نہ ہو گے کیا معلوم موت کی گھڑی کب آ جائے اور یہ محلت عمر اچانک ختم ہو جائے تو ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہمارے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ اپنی ساری ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائیں گے تو زندہ بھی رہیں گے کیا ہمارے جسم میں توانائیاں اور طاقت باقی رہ جائے گی کہ دین کا کام کر سکیں دین کو سیکھ سکیں اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچانک اللہ کی طرف سے محلت ختم ہو جائے اور پھر فرمایا اور یقینا تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ کہہ کر توجہ دلائی ہے کہ سارے کام چونکہ اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں اور اللہ تعالی نے پورا پورا حساب لینا ہے اور اللہ تعالی نے ہر ایک کو اس کے عمل کی جزا دینی ہے اس لئے فوراً اسلام قبول کر لو اللہ تعالی کے آگے چھک جاؤ تاخیر نہ کرو اور جو اسلام قبول کر چکے وہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں یعنی اسلام کے تمام احکامات کو بخوبی دل سے قبول کریں اور ان پر عمل پہ رہا ہوں تو کیا شیطان کی پیروی کرنے والے اور اپنے نفس کی پیروی کرنے والے اس دن کے انتظار میں ہیں جو حالناک ہوگا اور ظالموں کے دل دہلا دے گا اور جس میں فساد کرنے والوں کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اس خوفناک دن کے آنے سے پہلے اللہ تعالی نے ہمیں یہ محلت دی ہے یہ زندگی یہ جلتی سانسے اس بات کی زمانت ہیں کہ اللہ نے ہمیں محلت دی ہے کہ ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں اللہ کے دین کو سیکھیں اور سکھائیں اور اس پر عمل پہ رہا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے اسپاک کتاب کا سچا اور صحیح فہم عطا فرمائے اس کے احکامات کو بہترین طریقے سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پورا کا پورا اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین سبحانہ اللہ و بحمدی کا نشہدو ان لا الہ الا انتا نستغفر و نتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ